اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے سکن آف فش مطلب فش کی سکن کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے بڑا آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے دنیا میں دو طرح کی فش ہے ایک ہے جولس فش ہے ایک جوہ فش ہے مطلب جولس فش وہ فش ہوتے ہیں جس کے جبڑے نہیں ہوتے اور جن کے جبڑے ہوتے ہیں وہ جوہ فش کہہ لاتے ہیں اب جولس فش جتنی بھی ہوتی ہیں انہیں کے بعد تھک لیئر ہوتی سکن کی اور اس کی سکن کمپوز ہوتی ہے گلینڈولر اپی ڈرمال سیل سے گلینڈولر اپی ڈرمال سیل وہ سیل ہے جو سکریڈ کرتے ہیں کیوٹیکل کو یا آپ میوکس کہہ سکتے ہیں تو گلینڈولر اپی ڈرمال سیل ایسے سیل جو سکریڈ کریں گے کسی بھی مٹیریل کو جیسے مصال دے رہا ہوں ایل فش ہے اب جو ایل فش ہے اس کی سکن کے پاس سلائیم گلینڈز ہوتے ہیں اور سلائیم گلینڈز کا کام کیا سکریڈ کرنا میوکس آف سلائیم اور سلائیم کور کر دیتی ہے اس کی بوڈی کو اور پروٹیکٹ دیتی ہے ایکسٹرنل پیرا سائیڈ سے اور آلسو کال سلائیم ایل فش اسی ورہ سے ہم اس کو سلائیم ایل فش کا نام دیتی ہے کیونکہ یہ سلائیم پروڈیوس کرتے ہیں اس کے گلینڈز اس کا نام کیا سلائیم گلینڈز ہے اگر دیکھا جائے جو فش میں دو طرح کی مچھلی آتی ہیں اور بڑی پاپولر اور سب سے زیادہ پڑی جانے والی دو فش ہے اس کاٹیلیجینس فش ہے اور ایک ہے بونی فش ہے ایک کارٹیلیجینس فش ہے اور ایک بونی فش ہے اب جو کارٹیلیجینس فش ہے نا اگر دیکھا جائے ایسی فش جس کے پاس سکیلٹن مجود ہوتا ہے کارٹیلیج کا بنا ہوا کارٹیلیجینس فش ہے اس کے پاس سکیل ہوتے ہیں اور اس کے جو سکیل ہے اس کا نام ہے دینٹیکل اس کو پلے کوڈ بھی کہہ سکیل یا دینٹیکل بھی کہہ سکیلتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی سیمیلیریٹی ہے ہیومن بین کے تیت کے ساتھ ہمارے جو دانت ہے اس دانت کے ساتھ جس کی سیمیلیریٹی ہے وہ کارٹیلی جینس فیشز کے سکیل ہے اس اس کو ڈینٹیکل بھی کہتے ہیں یہ پروڈیوس ہوتے ہیں پوری عمر یہ گروہ کرتے رہتے ہیں یہ بڑے ہوتے رہتے ہیں یہ بنتے رہتے ہیں جن کا نام کے بڑا ڈینٹیکل ہے اگر دیکھیں اس کی جو گروہت ہے سٹوپ ہو جاتی ہے آفٹر مچورٹی مچورٹی کے بعد اس کی جو گروہت ہے ان کے سکیلز کی جو گروہت ہے وہ رک جاتی ہے جیسے جوالیس فیشز کے بارے میں یہ میں نے آپ کو ایک سکیل بنا کے دکھا دیا ہے اس کا جو آوٹر پارڈ ہے اینیمل ہے یہ ڈینٹائن ہے اور یہ پلپ ہے آپ دیکھ ساتے ہیں یہ تیت کی طرح سٹرکچر ہے اس لیے اس کی جو سکیل ہے دیارکول ڈینٹیکل ہے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایکسٹرنل ڈینجر سے اور اس کی بورڈی کو بنا دیتے ہیں سینڈ پیپر لیکٹیکچر ایسے جیسے ریگ مار ہو اس کی طرح اس کا تیکچر بنا دیتے ہیں جس کا نام کیا کارٹیلے جینس فیشز اب آجاتے ہیں بونی فیشز کی طرف جو بونی فیشز ہیں اس کے پاس سکین ہوتی ہے اور اس کے پاس سکیل بھی ہوتی ہے سکین ہے اور سکین کے اوپر کیا ہونگے سکیل ہونگے اور ان کے جو سکیلز ان کا نام ہے گینویٹ سٹینویٹ سائیکلویڈ تین طرح کے سکیل کا نام میں بتا رہا اور بونی فش کے سپاس ہوتے ہیں گینویڈ سٹینویڈ اور سیکلویڈ ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دو نور شیڈ دیر سکینی یا سکیل ہے یہ اپنے سکیلز کو کبھی بھی شیڈ نہیں کرتی یہ اس کا ایک سکیل میں نے بنا دیا اس کے سکیل کے یہ جو پارٹ اس کو کہتے ہیں مارجینل اینڈ یا یہ مارجین اینڈ ہے یہ ایک ایسا پارٹ ہے جو لگاتار سکیل کا گروہ کرتا رہتا ہے دیر مارجینل اینڈ شو گروہ یہ اپنے آپ کو گروہت کو شو کرتا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے سرکل اس کو کہتے ہیں ایج لائن تو جو اس کی ایج ہے نا یہ ریپرزنٹ کرتا ہے یہ ایج لائن جتنی سائز میں ہوگی یہ مچھلی اتنی یہ آپ کو سکیل کے اوپر لائن سے نظر آنگی اگر مثال کے تو اپر ایک لائن ہے اس کی ایج ون ایئر ہے اگر اس کے اوپر ٹو لائن ہے تو یہ ٹو ایئر ہوں کی ایج ہے تو یہ ایج لائن کہا جاتا ہے اس کے جو سکیلز ہیں وہ انکریز کر دیتے ہیں سرفس ایری آگ بونی فیشیز کا ٹھیک ہو گیا اب اس کا فانکشن گیا ان کے سکیل کا بونی فیشیز کے پہلا کام یہ گیسیس اکسینج میں مدد دیتی ہے اس کی سکیل بونی فیشیز کے جو سکیل اس کے پاس گرینولر سیلز ہوتے ہیں جو سکریڈ کرتے ہیں ایریٹنٹ پویزنس اگینس پریڈیٹر یہ ایریٹنٹ پویزنس خارج کرتے ہیں اس کی سکیل تاکہ کوئی بھی پریڈیٹر اس کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہ کر سکے ایریٹنٹ پویزنس خارج کرتے ہیں اس کی جو سکیل ہے اس کے پاس ہوتے ہیں فوٹو فورز ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ریکو اگنیزیشن اٹریکشن آف سپیشیز جو سیم سپیشیز ہیں اس کے لیے اٹریکشن اور ریکوگنائزیشن کے لیے اس کی سکن کے اوپر کیا آتے ہیں فوٹو فورز ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں کس کے بارے میں بیٹا بونی فش کو ریکوگنائزیشن کرنے کے لیے یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹاپک تھا آپ نے ایز ایٹی سی لکھنا ہوتا ہے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے بی ایسی کے لیکچرز اپلوڈ ہوتے جائیں گے آپ ون بی ون کر کے ہر لیکچر کو لے بھی سکتے ہیں اللہ حافظ